حضور مفتی نانپارہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وآلہ. ہمارے نام سے بھی لگ دی تھی تو اس کے دو تین شہر یاد آگئے ہیں اگر آپ فرمائے تو میں سنا دوں آپ کو اجازت ہے آپ کی نظر والوں سے پوچھو جا کہ کیا ہے غوث جیلانی نظر والوں سے پوچھو جا کہ کیا ہے غوث جیلانی قسم اللہ کی سر خدا ہے غوث جیلانی حضرت کا کلام ہے لیکن نام الگ الگ حضرت نے دیئے تھے سب شاعروں کو سب کو یہ تھے تھے یہاں تک کہ شاعروں نے حیات وارسی صاحب دو اس مشاعرے میں تھے انہوں نے بھی اشلا کر آئی تھی اپنے کلام ایسا حیات وارسی جو ہیں لکنوں کے بہت مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں اس وقت وہاں وہ بھی موجود تھے کئی کرامتیں حضرت نے اشعار میں قلم بند فرمائی ہیں آپ نے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قبلہ سے بڑا اچھا بیان حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے سمات فرمایا ماباب کی اطاعت ماباب کی خدمت کے تعلق سے شاندار نایاب خطاب جس کی ضرورت ہے ٹیکم گڑھ میں آپ نے حضرت علامہ شاہ شرطاج عالم صاحب قبلہ سے سمات فرما لیا چند نصیحتیں چند باتیں میں آپ سے کروں گا اس کے بعد دعا ہوگا صلاة و سلام اور دعا خانی پر جلسے کا اختتام ہو گئے فرماتے ہیں حضرت مریدوں نے بیق ساتھ جو کی دعوت تو یہ دیکھا مشہور کرامت ہے نا حضرت کی مریدوں نے بیق ساتھ جو کی دعوت تو یہ دیکھا مریدوں نے بیق ساتھ جو کی دعوت تو یہ دیکھا ہر ایک خادم کے گھر جلوان و ماہیں غوث جیلانی ہر ایک خادم کے گھر جلوان و ماہیں غوث جیلانی اور دوسرا شیر ہے یاد آ رہا ہے دیرے دیرے دعا کر دو کچھ یاد آ جائے آمین کہہ دو عطا کرتے ہیں دم میں چور کو اب دال کا منصب عطا کرتے ہیں دم میں چور کو اب دال کا منصب خدا کی کیا عطائے بے بہاں ہیں غوث جیلانی خدا کی کیا عطائے بے بہاں ہیں غوث جیلانی اور حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے ہو آئے سنتے رہتے ہو اس علماء سے مفتی انان پیارہ فرماتے ہیں کہ حسن کے چاند زہرہ کے پسر نورِ دلِ حیدر حسن کے چاند زہرہ کے پسر نورِ دلِ حیدر حسن کے چاند زہرہ کے پسر نورِ دلِ حیدر گلِ باغِ حسینی بر ملاہیں غوث جیلانی گلِ باغِ حسینی بر ملاہیں غوث جیلانی اور آخری شعر سن لو ہمارا نام ڈالا تھا اس میں حضرت نے کہ خدا کے فضل سے محمود بہکنگان ظلمت میں خدا کے فضل سے محمود بہکنگان ظلمت میں خدا کے فضل سے محمود بہکنگان ظلمت میں کہ دل میں زوفِ گن مہرِ حدا ہیں غوث جیلانی کہ دل میں زوفِ گن مہرِ حدا ہیں غوث جیلانی خدا کی کیا عطائے بے بہا ہیں غوث جیلانی درود پڑھ لو اللہم سے اللہ کے باغیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ تو بہت تفصیلی مضغون ہے اور وقت کم ہے صرف ایک بات کہوں گا غوث پاک کے کچھ ارشادات آپ کو سناؤں گا ضروری اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلکِ عالی حضرت پر مضبوطی سے قائم بھی ہمارا مرکزِ اہلِ سنت چاہے جس سلسلے سے تم مرید ہو چشتی سلسلے سے ہو مینائی سلسلے سے ہو زیائی سلسلے سے ہو ہر صاحبانِ سلسلہ اپنا کام مسلکِ عالی حضرت کے تحت کر رہے ہیں یہ ہمارا ہی پیغام نہیں بلکہ پائیتیس سال تک مفتی آزم نانپارہ میرے والدِ گرامی نے ٹیکم گڑھ میں خدمت انجام دی گھر گھر جا جا کر ان کا بھی یہی پیغام رہ مرکزِ اہلِ سنت بریلی شریف یہی وجہ ہے کہ سننی جب نعرہ لگاتے ہیں اور پرانے علماءِ کرام یاد کرو وہ در دور جب بڑے بڑے علماء یہاں پر آتے تھے علامہ مشتاقِ احمد صاحب نظامی علامہ سعید اجاز صاحب کامتی اور بڑے بڑے علماء آتے تھے یہاں پر تو وہ کہلواتے تھے مرکز ہمارا زور سے بولو مرکز ہمارا بریلی ہمارا مرکز یاد آیا کی نہیں یاد آیا ہے بڑے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظہور بھائی حاجی صاحب اور دیگر حضرات یہ ہمارے قریشی صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حاجی عبد الرشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دور بیٹھے ہوئے ہیں عالی حضرت نے ہمیں دولت نہیں دی مگر اتنی بڑی دولت دے دی کہ جسے دولت عشق کہا جاتا ہے دولت محبت کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرانے علماء فرمائے کرتے تھے کہ ہاں جائیے آپ مولانا نکلیے آپ ہم تھوڑا جائیے اللہ آپ کو اور مسلح کے علیہ حضرت کا کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے چاکو لینا ہوگا تو آپ کہاں جاؤ گے رامپور کیونکہ رامپور کا چاکو مشہور ہے بولو ہائے کی نہیں ہے رامپوری چاکو پرانے زمانے سے مشہور ہے نا تالہ لینا ہوگا تو علیگر کا تالہ مشہور ہے بولو ہائے مشہور کی نہیں ہے بولو زور سے بولو جب آپ بیداری پیدا کرو تو پھر میں کچھ عرض کروں پیڑے لینا ہو تو نانپارہ کے لوگ گھڑ گھڑ ڈیری کے پیڑے بڑے مشہور ہیں معلوم کیا ہوا چاکو لینا ہے تو رامپور جانا پڑے گا تالہ لینا ہے تو علیگر جانا پڑے گا پیڑے لینا ہے تو نانپارہ نہ پڑے گا ایسا ہی بدل دوں اسے اگر عشق مصطفیٰ لینا ہے تو کہیں اور بازار میں نہیں ملے گا بریڈی کے بازار میں عالی حضرت نے ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھڑ دیا ہمارا ایمان بچا لیا لوگ کہتے ہیں عالی حضرت نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا میں کہتا ہوں محمود رضا قادری کی عالی حضرت نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا یہ نہ پوچھو یہ پوچھو کہ کروروں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمالی ہے عالی حضرت عالی حضرت ہمارے امام ہیں دو چار سو سال کے اندر میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں دو چار سو سال کے اندر عالی حضرت کا زمانہ ابھی سو سال کا ہے سو سوا سو سال لیکن میں کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دو چار سو سال کے اندر بلا اختلافِ مسلک و ملت تمام مکاتبِ فکر کے منصف اور جید غلمانے اس حقیقت کو مان لیا ہے کہ عالی حضرت جیسا امام دو چار سو سال میں پیدا نہیں ہوا اتنے محتاط ہو کر آپ نے اپنا قلم اٹھایا ہے کہ قلم آپ کی احتیاط میں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اس کو ترنم میں پڑھ دوں بولو اجازت ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عرش کے عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے یہ کون بولا عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اب یہ حدیث شریف کے ترجمے کا ٹکڑا ہے میں نے جو حدیث قرآن کی تلاوت کی ہے اس سے اس کا جوڑ ملتا ہے حدیث شریف سے اس کا جوڑ ملتا ہے سرکار فرماتے ہیں آؤ ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں ہم سب الحمدللہ عالی حضرت کے ماننے والے پورا ٹیکم گڑھ سب مانتے ہیں عالی حضرت کو کہ عالی حضرت ہمارے مربی ہیں عالی حضرت ہمارے تربیت یا آفتہ ہمارے جو ہے ہماری تربیت فرمائی عالی حضرت نے اور عالی حضرت نے ہمیں سب کچھ دیا عشق و ایمان ہمارا محفوظ فرما دیا آج پورے زلہ ٹیکم گڑھ میں ایک بھی وہا بھی نہیں ملے گا بولو ہے نہیں ہے ایک ہے اللہ اس سے بھی ہدایت عطا فرمائے آمین ارے ایک ہے تو ہے اب تو گاؤں گاؤں میں وہا بھی ہیں گاؤں گاؤں میں وہا بھی ہیں جدھر چلے جاؤ دھر وہا بھی ہے مگر مفتی انان پارا حضرت مقدومی سید اکبر میاں ساقبلہ پپون شریف والے اور حضرت سید ازغر میاں ساقبلہ پپون شریف والے حضرت ازہری میاں ساقبلہ مفتی انان پارا یہ لوگ سب آتے جاتے رہے آپ لوگوں سے ملتے جلتے رہے عالم یہ ہو گیا کہ آج سنیت کا بول بالا نظر آ رہا سب غوث آزم کے دیوانے ہیں سب خاجہ پیہ کے دیوانے ہیں سب اپنے اپنے مرشدوں کے دیوانے ہیں اور جب سلام پڑھتے ہیں تو یہی سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام